اسلام علیکم guys welcome back to our channel this is سادہ شام and this is مزارہ نکھتے تو کیا حال چال آپ سب کی امید کرتے ہیں بہت بڑی آنگے خیالیت سے آنگے ٹھیک ہوں گے تو آج کی ویڈیو ہے انڈیا ورسیز فاکستان موس سیلنگ کارز کمپیٹیشن 2023 یہ لیٹس ویڈیو ہے بھائی یہ تو لیٹس نیوز ہے یہ لیٹس نیوز ہے یہ لیٹس ہے کہ پاکستان کا میں پتہ ہے انڈیا والو آپ اپنا بتا دیجئے گا کی لیٹس چل رہی ہے یہ ویڈیو اپن کرتے ہی جو ہمیں سامنے ایک بچ نظر آ رہی ہے نا وہ اس کے اوپر لکھا ہے چیتہ ٹائم وہ لیٹس نہیں ہے وہ مارے بچپن کی بس ہے چیتہ ٹائم کی یہ لیٹس ہی ہے بھائی یہ چلتی رہیں گی وہ ابھی بھی چلتے ہیں جانے سے پہلے ایک کام ضرور کریے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا پیل اپر ٹائم کی تو ساکتے ہیں ا shoap خ line کے لیٹس پارے کریں گا ٹائم کی تو ہیori üst ، آپ چلتے ہیں پاکستانینے تابعے کار تو یہ ٹائم کی جو آج پر ٹائم کی جو آج اس ٹائم کی پل پرسنٹی سیلنگ تابعیں گے تو چلی کے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں روڈ نیٹورک کی انڈیا جو ہے وہ رینک نمبر 2 پہ ہے اور انڈیا کا ٹوٹل روڈ نیٹورک 63,847 کلومیٹر کا ہے اور وہی پر پاکستان 25 نمبر پر ہے پاکستان کا ٹوٹل روڈ نیٹورک 2,63,000 کلومیٹر کا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ٹوٹل ریجسٹرڈ ویہیکلز کے بارے میں انڈیا میں 2022 کے ڈیٹر کے اکورڈنگ 7,7 کروڑ سے بھی زیادہ ویہیکلز ریجسٹرڈ ہیں اور وہی پر پاکستان میں 87,000,000 ویہیکلز ریجسٹرڈ ہیں تو اگر ہم بات کریں کہ ایک سال میں کتنی گاڑیاں سیل ہوتی ہیں تو انڈیا میں ایک سال میں 30,000,000 سے زیادہ گاڑیاں سیل ہوتی ہیں اور وہی پر پاکستان میں بہت ہی کم ایک سال میں 2,80,000 کیا سپاس گاڑیاں سیل ہوتی ہیں لیکن آپ کو ایک بات جان کر حیرانگی ہوگی کہ کارز کی پاکستان میں ہاؤس ہول پرسنٹیج انڈیا سے زیادہ ہے انڈیا میں کارز کی ہاؤس ہول ڈونرشپ پرسنٹیج ساڑھے سات پرسنٹ ہے اور پاکستان میں دس پرسنٹ ہے لیکن کیونکہ انڈیا کی پاپیولیشن زیادہ ہے تو اس وجہ سے انڈیا کی پرسنٹیج بھی کم نہیں ہے تو ابھی آپ سب کے مائنڈ میں ایک بہت انٹرسٹنگ کوسٹن آ رہا ہوگا کہ دونوں کنٹریز میں آرٹو انڈسٹری کی ویلیو کتنی ہے انڈیا میں آرٹو انڈسٹری کی ویلیو 2022 کے ڈیٹا کے کورڈنگ 100 بلین یو ایس ڈالر کے آس پاس ہے اور وہی پر پاکستان میں آرٹو انڈسٹری کی ویلیو 900 ملین یو ایس ڈالر کے آس پاس ہے مطلب پاکستان میں ابھی تک جو آرٹو انڈسٹری کی ویلیو ایک بلین تک بھی نہیں پہنچی ہے اس کے علاوہ دونوں کنٹریز میں جو بڑا ڈفرنس ہے وہ ایک پرائس کا بھی ہے مطلب انڈیا میں آپ کو گوڈ پرائس میں بہت ساری کارز مل جاتی ہیں وہی پر پاکستان میں اگر آپ کو کار خریدنی ہے تو آپ کو اوور پرائس پی کرنی پڑتی ہے اس کے علاوہ فیچرز میں بھی انڈیا کی کار جو ہیں وہ زیادہ فیچرز ہوتے ہیں ان میں وہی پر پاکستانی کارز میں اتنے زیادہ فیچرز آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتے بس کار کا نام ہونا چاہیے اگر آپ نے کوئی گاڑی خرید نہیں ہے اگر آپ انڈیا کمپنیز ہیں آپ ان میں سے کوئی گاڑی خرید سکتے ہو تو اگر آپ انڈیا اور پاکستان کی دونوں کی اپنی کنٹریز کے جو اپنی آٹو کمپنیز ہیں ان کے بارے میں بات کریں تو انڈیا کی دو کمپنیز ہیں جو کہ انٹرنیشنل ہی پہچانی جاتی ہیں ٹاٹا اور مہندرہ یہ دونوں کمپنیز انڈیا کی بہت ہی سکسیسفل آٹو کمپنیز ہیں وہی پر پاکستان کی بھی دو ایسی کمپنیز ہیں جن کے بارے میں شاید آپ جانتے بھی نہ ہوں گے یونائیٹ سازگار کا کون سا ماندل چل رہا ہے تو چلی اب یہ جان لیتے ہیں کہ ان دونوں کنٹریز میں ٹاپ سیلنگ کارز کون سی ہیں انڈیا میں نمبر ٹین پہ جو زیادہ بکنے والی گاڑی ہے وہ ہے ماروتی بریزہ اس کی پرائز آٹھ لاکھ انڈیا روپیز سے سٹارٹ ہوتی ہے تو پاکستان کی نمبر ٹین پہ جو موسٹ سیلنگ کار ہے وہ ہے ہونڈائی تکسن ہونڈائی تکسن کی پرائز شروع ہوتی ہے انہتر لاکھ سے انڈیا میں سب سے زیادہ بکنے والی گا ہونڈائی تکسن 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 ہ انڈیا میں ٹاپ سیلنگ کارز میں نمبر 5 پہ ہے ٹاٹا نیکسن ٹاٹا نیکسن کی ایک شہ روم پرائز near 7 blueپ الپ اس دہار پہ سے شروع ہوتی ہے پاکستان کی ٹاپ سیلنگ کارز میں نمبر 5 پہ ہے ڈویٹا فورچینر ٹویٹا فورچینر کی پرائز شروع ہوتی ہے 1 корوند 15 لاگ سے انڈیا میں ٹاپ سیلنگ کارز میں نمبر 4 پہ ہے ماروتی بیلینو مارووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اور یہ پرائس آگے جاتی ہے 37,60,000 روپے تک انڈیا میں ٹوپ سالنگ کارز میں نمبر 2 پہ ہے ماروتی بیگنور اور اس کی ایک شروعوں پرائس شروع ہوتی ہے 5,47,000 روپے پاکستان کی ٹوپ سالنگ کارز میں نمبر 2 پہ ہے تویٹا کرولا ایکس اس گاری کی پرائس شروع ہوتی ہے 45,00,000 سے اور ٹوپ ویرنڈ تک یہ پرائس جاتی ہے 57,00,000 پاکستانی روپے تک اور انڈیا میں ٹاپ سیلنگ کارز میں پہلے نمبر پر آتی ہے ماروتی آلٹو اور ماروتی آلٹو کی ایک شرم پرائز 3 لاکھ 49 سدہ روپے سے شروع ہوتی ہے اور پاکستان کی نمبر 1 پر جو سب سے زیادہ پکنے والی گاڑی ہے وہ ہے سزوکی آلٹو سزوکی آلٹو کی پاکستان میں پرائز شروع ہوتی ہے 17 لاکھ پاکستانی روپے سے اور یہ آگے جاتی ہے 23 لاکھ روپے تک تو گائز یہ تھی آج کی پاکستان اور انڈیا کی کارز کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی یہ کمپیرزین ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت ہو لیے گا thank you so much for watching this ویڈیو یہ جو کچھ پرائز میں سمیچ آ رہے تھے پاکستانی گاڑیوں کی پرائز یہ میرے خیال تھی جب ویڈیو بنی ہیں یہ اس وقت کی پرائز ہیں یہ اس وقت کی پرائز ہیں ایک رات کے بعد چار لاکھ بڑھ جاتا ہے گاڑی پہ بھئی ایسے ہی ہے یہاں پہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ نئی گاڑی آپ کو سستی ملتی ہے اور جو سیکنڈ ہینڈ ہے وہ زیادہ مہنگی ہوتی ہے گاڑی نئی سے زیادہ اس کی پرائز ہوتی ہے چیک کیے اس کی وجہ یہ ہے اس کی سب سے بڑی جو وجہ میرے مطابق جو میں نے اپنا ذہن گھما کے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے جیسے ہی گاڑی کو نیا موڈل لانچ ہوتا ہے تو جتنے بھی شوروم مونرز ہیں وہ گاڑی پہلے ہی بکنگ کرواہ لیتے ہیں اور گاڑی سارے کے ساتھ اٹھا لیتے ہیں کمپنی سے کیونکہ اتنی زیادہ بڑی امونڈ میں گاڑیاں آتی نہیں ہیں وہ سارے کے سارے شورومز والے لے لیتے ہیں تو وہ پھر اپنی مرضی سے اس کے اوپر اون رکھ کے دو لاکھ تین لاکھ بیچتے ہیں تو جب وہ ان سے بھی بک جاتی ہیں سزوکی جواب کی ہے کلٹس ماروٹی سزوکی کلٹس میں نے لی تھی دو ہزار اکیس بائیس میں دو ہزار بائیس میں لی تھی آٹھ لاکھ روپے میں ٹھیک ہے پرانا موڈل اور میں نے اس سال کے سٹارٹ میں سیل کی ہے ایک سال تقریب میں نے وہ رکھی ہے اپنے پاس اور میں نے سیل کی ہے نو لاکھ روپے میں یہاں سے آپ لوگ اندازہ لگا لیں کہ کیا حساب چلتا ہے اور وہ ہی گاڑی جس کو میں نے سیل کی کی اس نے آگے ساڑھے دس لاکھ کی یعنی کہ ٹین پائنٹ فائیو لیکس کی سیل کی تو یہ یہ کون سا چکر ہے بابو بھئی ہم کو تو سمجھ میں نہیں آیا کیوں گاڑیوں کی پریسز باری ہیں ڈالر کے اکارڈگلی اور ہم آم پھر بھی خرید رہی ہے اور ہمارا ملک پھر بھی نیچے جائی جا رہا ہے بجائے یہی ہے کہ سارے لوگ اپنا فائدہ سوچ رہے ہیں کنٹری کا فائدہ کوئی نہیں سوچ رہا ہے یہی فرق ہے ہمارا اور باقی کنٹریز کا باقی جو ہے پھر ویڈیو بہت اچھی لگی لمبی ہوتی جا رہی ہے آپ کو زیادہ بہت نہیں کرتے ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا کہہ رکھیں ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ اور پیس